سٹوکس فٹا فٹ میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیق ستورتہ میں شو میں ہم بازار کے ایکشن سے جوڑی وہ سب ہی خبریں آپ کو فٹا فٹ ادازم بتاتے ہیں جو آپ کو اپڈیٹیڈ رہنے کے ساتھ ہی کمائی کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں ایکشن والے شیروں پر ملیتے ہیں دیگر ایکسپورٹس کے رائے ساتھ ہی ہمارے ٹیکنیکل ایکسپورٹ آخری کی دو گھنٹے کے لیے بہترین ٹیڈنگ آئیڈیاز بھی بتاتے ہیں اس کے علاوہ اپنے ایکسپورٹ سے نیویش کے لیے ویلیو پک بھی جانتے ہیں اور آپشن سے کمائی کے لیے منافع کا آپشن بھی لیکن چلے آگے بڑھنے سے پہلے بازار کی خبریں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بازار کا آج موڈ کیسا ہے اور ماحول کیسا ہے آج شروعات کریں گے بازار کے پانچ بڑی باتوں کے ساتھ تو بازار میں آج شروعات ہوتی ہی آج ایک گھوتا لگا تھا بازار نے لیکن نچلے سروں سے ایک اچھے ریکاوری ہے اور دن کے نچلے سروں سے نفتی تقریباً دو سو انکوں کا صدہار دکھا رہا ہے اور اٹھارہ ہزار کے اوپر ٹکنے کی کوشش کر رہا ہے نفتی اگر سنسکس کی بات کریں تو ساٹھ ہزار تین سو کے اوپر ہے انڈیکس اور نچلے سر سے تقریباً چھے سو انکوں کے ریکاوری سنسکس میں آ چکی ہے حالانکہ آج نفتی بینگ کا موڈ تھوڑا سا نرم ہے حالانکہ ریکاوری وہاں بھی ہے اب جو وہاں نرمی ہے تقریباً تین سو کو کے آس پاس کی ہے اور نفتی بینگ اٹھارہ تین سو کے اس طرقے آس پاس ہے اگر بازار میں نیجی بینگ اور فارما کو اگر آپ چھوڑ دیجئے تو چوتر فا آپ کو خرداری کا محول دکھے گا اور اس خرداری کو لیڈ کر رہے ہیں آئی ٹی ریالٹی اور میٹل شیئر جہاں پر آج سب سے زیادہ تیزی دیکھنے کریں تو الٹرٹیک آج نفتی کا ٹاپ گینر ہے قریب ساڑھے چار پرسنٹ کے مضبوطی وہاں سے آ رہی ہیں اس کے علاوہ ٹائٹن وہاں پر چار پرسنٹ کے تیزی ہے آئیو سی بجاز فنسر اور ٹیک مہندرہ یہ بھی نفتی کو مضبوط کرنے کام کر رہے ہیں لیکن جو کچھ سٹاکس ہیں جو بازار کو آج تھوڑا سا اوپری سروں سے نیچے کھیچنے کا کام کر رہے ہیں وہ ہے انڈس انڈ بینک ویسل بلور کے جو آرو پلگے تھے بینک پر ایور گریننگ کو لے کر اس کے چلتے سٹاک قریب دس پرسنٹ ٹوٹا ہے نتیجوں کا اثر ہے ڈیویز لیپ پر وہاں پر تقریباً آٹھ پرسنٹ کے آس پاس کی گراوٹ ہے اور ایس بی آئی بھی آج کنٹریبیوٹر ہے آج گراوٹ والا شیئر ہے ڈیڑھ پرسنٹ کی کمزوری وہاں پر ہے چلی اپنے ایکسپرٹ کو جوڑیں گے اپنے ساتھ مانس جیس سوال ہمارے ساتھ اب تھوڑی دیر میں جوڑیں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وازار کی آج بڑی خبریں کون سی ہیں کن خبروں کے دم پر آج زبردست ایکشن ہو رہا ہے آج سٹاکس میں تو ویسل بلور کے آرو پر انڈس انڈ بینک کی صفائی کے باوجود شیئر میں آج انٹرڈیمیں تیرے پرسنٹ تک کی بھاری گرابر دیکھنے کو ملی بینک نے مانا ہے کہ تقنیقی گرابڑی کے چلتے چوراسی ہزار لوگوں کو بینہ سہمتی لون دیے گئے بینک نے ویسل بلور کے ایور گریننگ کے آروپوں کو خارج کیا ہے بینک کے مطابق فیلڈ سٹاف نے دو دن کے اندر ہی گلتی خبارے میں جانکاری دی دی تھی لون دینے میں تقنیقی گرابڑی کو بینک نے ترنس ادھار لیا اور گرابڑی کو لے کر سوطنطر جانچ کی شروعات بھی کر دی گئی ہے حالانکہ ان تمام سٹیٹمنٹس کا ان تمام صفائی کا بینک شیئر پر آج سپورٹ نہیں ملنا ہے اور سٹاک اب بھی دس پرسنٹ کی گرابڑ کے ساتھ کر رہا ہے کاروبار بازار مہلا کے نچلے سروں سے اچھے رکبری حالانکہ آج آئل مارکٹنگ شورو میں شاندار تیزی ہے ایٹی نو سوڈیش کو ملی ایکسٹوسیو جانکاری کے مطابق سرکار او ایم سیز کو جلد ہی بڑی راہت دے سکتی ہے سوٹروں کے مطابق سرکار ائر انڈیا پر بکایا بھوکتان کے لیے اعلیٰ ایس پی بی یعنی کی سپیشل پرپس ڈیکل بنا سکتی ہے ائر انڈیا پر قریب ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار کونڈ روپے کا بکایا ہے ویتمنٹرالے کے ساتھ بھوکتان پر اگلے ہفتے بیٹھک ہو سکتی ہے فلال کمپنیوں کو کیش انڈر کیری موڈ پر بھوکتان ہو رہا ہے نتیجوں کے بعد ڈیویز لیب کے شیئر انڈھاری بھکوالی ہے انٹرڈے میں شیئر آٹھ پرشنٹ سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے انمان سے کمزور کامکاجی منافع کے چلتے جیفریز نے ریٹنگ ڈاؤنڈرون کر کے خولڈ کر دی ہے اور لکش کو گھٹا کر بھی پانچ جار وانسو تیرسٹ روپے کر دیا ہے حالانکہ گولڈوین سیکس نے ڈیویز پر ابھی بھروسہ جتا ہے اور پانچ جار آٹھ سو چالیس کے لکش کے ساتھ خرداری کی صلاحہ بھر قرار رکھی ہے سن فارما اور لیوپن نے امریکی وازار میں دوائے ریکال کی ہیں دونوں ہی شیئر فیلحال آپ دیکھیں لیوپن میں گراؤٹ تقریباً ایک پرشنٹ کی لیکن سن فارما میں نشتروں سے تھوڑی سی خرداری آ رہی ہے اور ہر نشان میں کاروبار کر رہا ہے یو ایس اف ڈی اے کی ریپورٹ کے مطابق سن فارما ایلرڈی کی دوائے ریکال کر رہی ہے اور مواشر ٹیسٹ میں فیل ہونے کی وجہ سی کمپنی کو یہ دوائے ریکال کرنی پڑ رہی ہے اور وہیں دوسری اور لیوپن انٹی بوائٹک دوائے کو ریکال کرے گی بروکریز ہاؤسٹس کے رڈار پر آج اس بی آئی کا شیئر بھی ہے مورگن سٹینلی نے چھ سو سی روپے کے لیکش کے ساتھ اوورویٹ کی رائے ورقرار رکھے وہیں سی ایل ایس اے نے سات سو پچاس روپے کے لیکش کے ساتھ خرداری کی رائے دی ہے سی ایل ایس اے کے مطابق وینک کے آر او ایز آسانی سے پندر پرسنٹ کی اوپر جائیں گے ریڈٹ سویس نے آرٹو فرم کی ریٹنگ کے ساتھ لیکش چھ سو بیس روپے کا دیا ہے وہیں ایس ایٹ کالیٹی کے ٹرنڈ میں مضبوطی کا بھی انمان جتایا ہے حالانکہ ایس بی آئی کے شیئر میں ایک اچھی تیزی آئی تھی نتیجوں کے بعد اور اوپری سروں پر تھوڑا سا منافع وصولی کا دباؤ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بیس ٹی وی تیس نومبر کو اقنی تیسی وی ایج جیم کرے گی سات نومبر کی ووڈ ویٹک میں یہ فیصلہ لیا گیا اس کے پہلے یہ ویٹک ستائیس ستمبر کو ہونے والی تھی لیکن کمپنی نے بی ایس ای سے سمیں بڑھانے کے لیے اپیل کی تھی وہیں دوسری طرف خبر یہ بھی ہے کہ ایس بینک کے لیندین کو لے کر چھے نومبر کو گتم بودھ نگر پولیس نے بیس ٹی وی کو نوٹیس بھی جا ہے نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ جب تک ماملے کی جانچ نہیں ہو جاتی تب تک بیس ٹی وی کی ایکوٹی شیئر پر ایس بینک کا دھکار رہے گا آپ بتا دیں کہ بیس ٹی وی میں ایس بینک کا قریب قریب 25% حصہ ہے آئنوکس وینڈ کو ساہیک کمپنی انٹی پی سی رینیویویل انرجی سے آئنوکس وینڈ میں قریب 2% کی تیزی پر کاروبار ہو رہا ہے یہ آرڈر 60 گیگا وارٹ رینیویل انرجی کے لقش کو حاصل کرنے میں مدد کرے گا یہ پروڈیٹ گجرات کے کشن میں لگایا جائے گا اور 2023 تک اس کی شروعاتی ہو جائے گی سپائیس جیٹ نے آج ایک نئی سکیم لانچ کی ہے جس کے تحت یاتری تین چھے یا پھر بارہ کشتوں میں ٹکٹ کا بھوکتان کر سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یاتریوں کو انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کے لیے کوئی بیاج نہیں دینا ہوگا اس نئے سکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے یاتریوں کو ٹکٹ بک کرتے سمیں پین نمبر اور آدھار نمبر دینا ہوگا بکنگ کے دوران ان دونوں ڈاکمنٹس کو ویریفائی بھی کیا جائے گا اور اس خبر کو بات دیکھی آج آسپائی جیٹ میں ڈھائی پرشنٹ کی مضبوطی ہے کروڑ بیشیر بینک نے دوسری تیمہی کے نتیجے گھوشیت کر دیئے ہیں ستمبر تیمہی میں بینک کا منافع 115 کرون روپے سے بڑھ کر 115 کرون روپے پر پہنچ گیا ہے نیٹ انٹریسٹ انکم کی بات کریں تو یہ 602 کرون روپے سے بڑھ کر 608 کرون روپے ہو گیا ہے وہیں اب بینک کا انپی اے بھی کم ہوا ہے 197 کمیونکیشن یعنی کی پی ٹی ایم کا دیش کا سب سے بڑا آئی پیو لے کر آئی ہے کمپنی کا آئی پیو آج سے 10 نومبر تک کھولے گا 18300 کرون روپے جھٹانی کی کمپنی کی یوجنا ہے آئی پیو کا پرائز بینڈ 2080 سے 2150 روپے پرتیش شیئر کا ہے لوٹ سائز جو ہوگا وہ ہے 6 شیئر کا اور اس آئی پیو میں آپ 12900 روپے سے نیویش کی شروعات کر سکیں گے اب تک یہ آئی پیو 10% سے زیادہ بھر چکا ہے چلیے پیٹی ایم کے آئی پیو کا آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ دیں گے اور پوری جانکاری لے کر آئیں گے اپنی سہیوگی پوجہ تریپاٹھی کو ساتھ جوڑیں گے لیکن ایک نظر بازار پر ڈالیں گے اور ہمارے ایکسپرٹ جوڑ گئے ہیں آج کے مارکیٹ ایکسپرٹ مانس جائسوال مانس بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینی کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ مانس کی شروعات تو مضبوط ہوئی تھی لیکن وازار نے جو اچانک سے گوتا لگایا اور اب تقریباً چار گھنٹے کے ٹریڈ کے بعد پوری ریکاوری آگئی ہے وازار میں اور نیفٹی اٹھارہ ہزار کے اوپر جا کر ٹکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے کیا مانکے چلیں کہ آج جو کلوزنگ ہوگی اٹھارہ ہزار کے آس پاس ہوگی اور دوسرا سوال ہے کہ اس طرح پر ایک ٹریڈر کو کیا کرنا چاہیے کیا مائنڈ سٹ رکھنی چاہیے نمشکار عبیشک دیکھیں نیفٹی میں ایک ہرڈل ہے اٹھارہ ہزار سے لے کر اٹھارہ ہزار پچاس تک میرا سمجھنا ہے کہ آج کے پیٹن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اٹھارہ ہزار پچاس کے لیولز بریچ ہو جائیں گے اور نیفٹی اٹھارہ ہزار تین سو سے لے کر اٹھارہ ہزار تین سو پچاس کی رینج میں جانے کی کوشش کرے گا تو بلکل نظر رکھنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں انڈیکس کو کمپیر کریں بینک نیفٹی اور نیفٹی کو تو نیفٹی زیادہ بڑیا لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ لیولز پہ آپ کو نیفٹی میں خریداری کرنی ہے سترہ ہزار آٹھ سو اسی کا سٹ اپ لاؤس رکھتے اور اٹھارہ ہزار تین سو کی ٹارگٹ آپ کو سٹ کرنے ہے لیکن بینک نیفٹی میں نہیں ڈسپوائنٹ کیا اور اس کا بڑا قارن انڈیسنٹ بینک ہے میں سمجھتا ہوں کہ بینک نیفٹی کو فیلال آپ کو ٹریڈنگ کے لیے آوائیڈ کرنا چاہیے اور نیفٹی میں نظر رکھنی چاہیے آپ بتا رہے تھے کہ جیسا کہ ویزبل بھی ہے انڈیسنٹ بینک کے چلتے ہیں نیفٹی بینک کا مونڈ خراب ہے اور دس پرسنٹ یہ سٹاک نیچے ہے انڈیسنٹ بینک کو بھی کیا آپ آوائیڈ والی کٹیگری میں رکھیں گے فیلال جب تک پوری طرح سے صفائی نہیں آجاتی جب تک جانچ کے نتیجے سامنے نہیں آجاتے ابھیشک دیکھیں جہاں پر سٹاک نیوز ڈیون ہو وہاں پر تو بلکل آپ کو سٹاک کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ بہت خراب یا بہت اچھی نیوز کی وجہ سے آپ کے سٹاپ لوسز ٹرگر نہیں ہوں گے اس لئے بہتر یہی رہے گا انڈیسنٹ بینک کو فیلال کے لئے آوائیڈ کریں اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو ایک بہت ہی امپوائنٹ سپورٹ تھا گیارہ سو پندرہ گیارہ سو بیس کی ریج میں انڈیسنٹ بینک نے وہ بریک کیا ہے جو کہ ایک نیگیٹیو سنکیت ہے انڈیسنٹ بینک کے لئے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی جب تک اس میں صفائی نہیں آجاتی جب تک محول اس میں صدرنے کے سنکیت نہیں آجاتے تب تک اس ٹاک سے بھی آپ کو دور رہنا ہے مانس لیکن آپ نظر ڈالی جرہا اس وی آئی کے سٹاک پر یہاں پر بھی آج تقریبا دو پرشنٹ کے آس پاس کی نرمی ہے حالانکہ نتیجے اچھے آئے تھے بینک کے ایسیٹ کوالیٹی بہتر ہوئی تھی اور اس کے بعد جو بروکریز ہاؤسلز کی جو کمنٹری آئی ہے وہ بھی پوزٹیو ہے مورگن سٹینلی نے 680 روپے کے اپنے ٹارگیٹ کو برقرار رکھا ہے اور اوورویٹ کی رائے دی ہے اور سی ایل ایسی کی بھی جو کمنٹری ہے اب وہ پوزٹیو ہو اور 750 روپے کلیکشن سی ایل ایسی دے رہا ہے یہ جو ڈپ ہے اس بی آئی کے سٹاک میں کیا اور تھوڑا سا کریکشن آ جائے تو ایک بڑھیاں انٹری کا موقع مل جائے گا کیا ٹریڈرز کو دیکھیں یہ جو کریکشن آیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑے ہاں بائنگ اپورچٹی ہے اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ سپٹیمبر سے دیکھئے تو سپٹیمبر میں جب موو سٹارٹ ہوا تھا 420 کے آس پاس تب سے سٹاک لگاتار اپنے 20-day moving average کے آس پاس سپورٹ لے رہا ہے تو میری لیے 20-day moving average بہت ہی اہم سپورٹ ہے جو کی اس ٹائم پہ 500 روپے کے آس پاس ہے تو یہ کریکشن پہ خریداری کری ہے جو کریکشن ہم نے دیکھا ہے اس پہ خریداری کرنی ہے 500 روپے کے نیچے stop loss رکھنا ہے تو کل ملا کے 20 روپے کا رسک ہے آپ کو نیچے کے سائٹ پہ لیکن پیٹن اتنا پوزیٹیو ہے کی ریورسل جب دیکھنے کو ملے گا تو شاید آپ کو 560 سے لے کر 570 تک کس طرمی ابھیشک دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور تھوڑا فوکس ڈیپٹلی شپت ہوئے جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے لوگوں نے کینرہ بینک بینک آف برودہ کی طرف دیکھنے لگے ہیں وہاں پر بائنگ انٹرز زیادہ دیکھنے کو ملا ہے تو وہ ایک ریزن ڈیپٹلی ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا کریکٹ ہونے کا لیکن یہ کریکشن ایک بہت بڑی بڑی ہے بائنگ اپورچنٹی ہے ٹھیک ہے کریکشن ایک بہت شاندار بائنگ اپورچنٹی اس بی آئی کے سٹاک میں اور یہ سٹاک پانسو ستر روپے کی طرف جا سکتا ہے ایسا مانس کو بھروسہ ہے اور آج دیکھئے والیوم بھی بہت شاندار ہے اس بی آئی کے سٹاک میں تقریباً ڈھائی کرون سٹاکس کا سودا فی الحال دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آج میڈ کےپ سپیس میں ایکشن بہت ہی بھرپور ہے مانس آپ سے میں شوبہ پر بھی ایک رائے لینا چاہوں گا اس کے بھی نتیجوں پر دیکھئے نظر ہے اور سٹاک میں ساڑھے پانچ پرشن ڈاؤن کیا کرنا چاہیے اس میں دیکھئے میں تو بولوں گا کہ یہ کریکشن پر آپ کو شوبہ میں خریداری کرتی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ویکلی چار دیکھیں گے تو ابھی کچھ دن پہلے تین یا چار دن پہلے نو سو روپے کی اوپر کا بریک آؤٹ ہم نے دیکھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نو سو روپے کی اوپر کا بریک آؤٹ تھا وہ سٹاک کو کریک 11 سو روپے کی لیولز تک لے جانے کی شکتی رکھتا ہے تو یہ کریکشن پہ آپ کو خریداری کرنی کو دیشنل دی رہا ہوں کرنے لیولز پہ اگر آپ خریداری کر رہے ہیں تو 800 روپے کی نیچے آپ کو سٹاپ لاؤ سکتا ہے لیکن اوپر کی طرف 11 سو روپے تک کی ٹارگٹ سکتا کرنے ٹھیک ہے 800 روپے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ آپ شوبہ کو 11 سو روپے کے لکش کے لیے خرید سکتے ہیں ایک اور میڈ کیپ سپیس کی کمپنی پر نظر ڈالی ہے وانس والپول حالانکہ بہت زیادہ لیکوڈ یہ نہیں ہے لیکن آج سٹاک ہے تیرہ 12% تقریبا یہ اوپر گیا تھا اور ابھی بھی اس میں مضبوطی ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو ریٹیل سیلز کے جو ڈیٹا ہیں جو سیئے ایٹی نے جو شیئر کیا ہے دیوالی پر سیلز کو لے کر تیوہاروں کی سیزن کو لے کر سوالہ کروڑوں کے آس پاس کی بکری کی ہے کمپنیوں نے اور یہ صرف آف لائن کے ہیں آن لائن کی ڈیٹا الگ ہیں تو ظاہر طور پر جو کنجمچن والی جو کمپنیاں ہیں جو وائٹ گوڈس والی کمپنیاں ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے والپول کیا یہاں سے اور آگے چلے گا کیا سنکیت مل رہا آپ کو دیکھیں جب میڈیم پر لانگٹرم چارٹ دیکھتے ہیں تو والپول میں کوئی میجر ٹرنڈ نہیں دیکھتا ہے حالکہ اگر ہم انڈر ٹون کی بات کرے تو انڈر ٹون بولیش بنا ہوا ہے لیکن کوئی میجر ٹرنڈ نہیں دیکھتا ہے میڈیم پر لانگٹرم چارٹ پر شورٹ ٹم کی بات کریں تو شورٹ ٹم چارٹ پر ایک بہت ہی اہم سپورٹ دو ہزار روپے اس کے آس پاسی اس بار بھی سٹوک نے سپورٹ لی اور وہاں پر ریورسل دیکھنے کو بلا ہے سب سے پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی پوائنٹ موئنگ ایورجز ہیں اسٹوک کو آج اس نے ریگین کر لیا ہے اور بہتر والیوم دیکھنے کو ملے ہیں تو ہم اس موو کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں میرا سمجھنا ہے کہ جو پچھلا ہائی پچیس سو پچیس کا ہے اسٹوک اس کو اور نظر ہے پی ٹی ایم کی آئی پیو پر بھی اٹھارہ ہزار تین سو کرون روپے کا جو آئی پیو ہے وہ دیش کا سب سے بڑا ہے اس کے پہلے کول انڈیا کا آئی پیو تھا پندرہ ہزار چار سو کرون روپے کے آس پاس کا یعنی کی یہ جو آئی پیو ہے بازار میں کہنے کہیں لیکوڈیٹی کو بھی سک کرنے کا کام کرے گا اور اس پر ایمپیکٹ کرے گا آئی پیو کی ڈیٹیلز کیا ہیں کیا کچھ پرائز بینڈ ہے اور اس میں کتنا اوی فیس ہے کتنی کا فریش یوشو ہے یہ تمام ڈیٹیل لے کر ہمارے سیوگی پوڈا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں پوڈا بتائیے کیا کچھ جانکاری ہے اس آئی پیو کو لے کر آپ کے پاس جی کافی بڑا آئی پیو تھا اور ابھی تک کا جو سبسکرپشن آیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی جو لیٹسٹ ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں ٹوٹل حصہ جو ہے ابھی تا وہ 0.10% سبسکرپشن ہو چکا ہے جس میں کی جو ریٹیل حصہ ہے اس کو 0.54% سبسکرپشن ملا ہے یہ ابھی ڈیر بجے تک کا آخرہ لیٹسٹ جو نکل کر آیا ہے وہ ہے آپ کے سامنے اس کے علاوہ کچھ اور اس سے جوڑی ڈیٹیلز پتا ہے تو 10 تیمیمبر تک یہ آئی پیو کھلا رہے گا 18 تیمیمبر کو لسٹنگ ہوگی پرائز بینڈ جو ہے وہ 2,080 سے 2,150 روپے پرتی شیئر اس کا تیہ کیا گیا ہے 10,000 کروڑ کا OFS ہے جس میں کی 8,300 کروڑ فریش ایشو کے ذریعے کمپنی جھٹائے گی اور 6 شیئروں کا lot size ہے جس میں کی نیونتر نیویش جو ہے وہ نیویش کو قریب 12,900 روپے کرنا پڑے گا نیونتر نیویش یہ ہم آپ کو بتا دے کہ اس میں جو ادیش ہے کمپنی کا جس object سے کمپنی ریز کر رہے اس میں یہ جتنے بھی رقم ہے وہ اپنے expansion سے جڑے جو business purpose ہے وہاں پر پیسہ لگائے گی جو موجودہ گراہک ہے کمپنی کے ان کو ریٹینگ کرنے میں اور نئے گراہکوں کے ادھگرہن میں کمپنی استعمال کرے گی کمپنی یہ کافی سمیے سے فوکس رہا ہے اپنے لینڈنگ کی ڈیٹیلز یہاں پر نکل کر آئی اس ای پیو میں کمپنی کچھ شیئر بکری کریں گے اور اس میں جو کمپنی کے فاؤنڈر ہیں وہ بھی اس کے ذریعے قریب 460 کروڑ کے شیئر کی بکفالی پی ٹی ایم کے فاؤنڈر کے طرف سے دیکھی جائے گی تو یہ کچھ ایسے ڈیٹیلز ہیں ای پیو پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے کتہ سبسکرش ملتا ہے اور جیسے کچھ اپڈیٹ آتا ہے اس کی بھی ہم آپ کو چانکاری دیتے رہیں گے شکریہ پوجہ اس اپڈیٹ کے لیے اس ڈیٹیل کے لیے تو 18300 کروڑ روپے کا ای پیو ہے 10000 کروڑ روپے اور 8300 کروڑ روپے کا فریش دس گنے کا آویدن وہاں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو اس ای پیو پر نظر بنی رہے گی اور آگے جو بھی اپڈیٹ ہوں گے اس کے سبسکرشن سے جڑے ہم آپ کے سامنے لے کر ضرور آئیں گے لیکن آپ کو بازار میں نویش کہاں پر کرنا ہے کون سا ویلیو پک لے کر آئے ہمارے درستوں کے لئے آپ ہماری جو بائی واتش لیس میں ہے وہ ہے ٹائر میکر جے کے ٹائر یہ تھوڑا کنڈیشن ہے لیویلز کو سٹاک کو سرپاس کرنا پڑے گا پہلے پڑاؤ میں جہاں پہ اس کا ٹوئنٹی ون 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 دیمہ اور اس کے بااد 166 باطم لائن بھوت کلیر ہے جو ابتہ مارجن 10 60% کے آس پاس یہ انپوٹ کس پریشر کے وجہ سے نیچرل ربن پریس سنتیٹک ربن نائیلون ٹائر یہ ساری کی کیلتے بڑھنے کی قارن گروس مارجن اور اس لئے ابتہ مارجن پریش آیا دوسرا دوسرا انکہ جو ایکسپورٹ مکس ہے اور اس میں دھی جو مح سیوی کا پورشن ہے یہاں پر ایک لیڈرشپ پوزیشن ایک کمپنی رکھتی ہے دوسرا ایتھ جو دیٹ ایکویٹی ہے ایتھ 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 لیویتی لیویل ترور کچھ سالوں پہلے پر پچھلے رکھتی کم کی ہے اور مانیجمنٹ کی ایک امید ہے کہ 700 700 کروڑ یہ رکھتی کرے گی جس سے net debt to equity سگنیفیکنٹ لیویل سوگا اور اس کے catch لوس اور باطم لائن اچھی طرح سی گرو ہوں گی اور جو KPEX plans ہیں KPEX plans کافی comprise at this point of time اور اس کے وجے سے بکاو جو بیٹل 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 سید جتنی utilization level بڑھیں گی ایک جو fixed cost absorption ہوگا اور جیسے margin expansion ہوگا باطم لائن گروہ بردست رہے گی لارس بٹ لارس مارکی مارکی میں صدا ریکھنے مر رہا ہے لوکل از ولو از گلو ویل اور ریپلیسمنٹ مارکی بہت تگری طرح سے گروہ کر رہا ہے جس کے لیے earnings کی stability سٹاک کے ساتھ رہے سٹاک سٹاک کنڈیشنل بائے ہیں بڑھ مجھے لگتا ہے valuations کو مکتے نظر رکھتے ہوئے اور اسیمیگ آل دو فیکٹر پہلے ایک دو قورتر پہلے پہلے جو دو بڑھ پہلے ہم فیکٹر کرتے ہیں سٹاک بلوک پہلے سٹاک سٹاک بلوک ارنگ اور ریویشن ریویشن میوریش ایک سال میں دو گنا ہو گیا ہے اگر اگلے ایک سال کی بات کرے تو کیا ٹارگیٹ آپ ایکس پہلے ہیں تو اگر یہ کنڈیشنل بائی کے لیویل سرپاس ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے جو 154 پرس مجھے لگتا ہے 30-35 پرس سو لیویل سے ڈیوی دبل سنجوری کے ہم بات کرتے ہیں یہ سٹاک آرام سے تاک سنجوری 30-35 پرس کے آس پاس کی ریٹن کی ایکس پیشن ہے اور دبل سنجوری یعنی دو سو روپے تک یہ شیئر جا سکتا ہے جو بڑھیا ایک اپرچنیٹی یہاں پر نویشکوں کے لیے بن سکتی ہے بہترین یہ منافق آپشن جاننے کا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یہ سیکیورٹیز کے امیت تریویدی امیت بہت شکری آپ کا سمیہ دینے لیے بتائیے آج کس آپشن میں ٹریڈ کرنے کی صلاح دے رہے ہیں کیا ہوگا آج منافق آپشن جی اگر دیکھا جائے اگر آپ آئی ٹی سپیس میں دیکھا جائے تو اس میں جو ریکاوری ہے وہ بیپرو پہ جو ریسنٹ لی کریکشن دیکھنے ملائے رہے گا سو بیپرو کا 640 کا پور آپشن نویمبر سیریز کا بائی کرنا چاہیے سمیر نیر 9 کے اس پاس ڈال کوت کر رہے ہے سو رکھ رکھ چاہیے 4K اس پاس اور ٹارگیٹ پوٹنشل جو ہے بیپرو کا 640 پور کا وہ 20 روپیز سو بیسکلی لوجک ہے جو اینڈیکس کنسول کرے گا بھٹ آئیٹی سپیس جو انڈپر کرے گا ویپرو کا جو کریکشن ہے وہ کنٹینیو رہے گا ٹھیک ہے تو 640 کی پوٹ خریدنی ہے نومبر کی 9 روپے کے آس پاس سٹاپ لس 4 روپے کا اور ٹارگیٹ یہاں پر 20 روپے کا یہاں پر انمان ہے ایسے امید ہے کہ آئیٹی انڈر پرفارم کرے گا اور ویپرو کے آپشن میں موقع بنتے دکھائی دیں گے شکریہ آمیت اس منافق آپشن ہمارے درشکوں کو سجھانے کیلئے چلیے ایک پر بازار پر پھر نظر ڈالیں گے شروعات ہم نے جہاں پر شوکی کی تھی ویزار نے وہاں سے اور تیزی دکھائی ہے اور اب دن کی ہنچ آئی پر ٹریڈ کر رہے ہیں نفٹی اور سنسکس نفٹی میں نچلے سطروں سے تقریبا سوا دو سو انکوں کے آس پاس ریکاوری آ چکی ہے اور اٹھارہ آزار ستا من یہ ہے آپ دن کی ہنچ آئی پر ساٹھ ہزار پانچ سو کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے لیکن چلی رائے جانیں گے مانس سٹاکس پر مانس آپ سن ٹی وی کو دیکھئے وہاں پر چار پرسنٹ کی کمزوری ہے اور اس میں کوئی ریکوری کے ہمیں سائنز نہیں مل رہے ہیں سن مانس ٹائٹن میں فرش کرداری کریں کیونکہ دیکھئے تمام پیرامیٹر سپس کے نمبر اچھے رہے تھے جو بزنس اپڈیٹ دیئے تھے وہاں سے اس میں کانفیڈنس بڑھا تھا اور اب تو جو سیلز کے جو ریٹیل سیلز کے وہ بھی مضبوط آرہ ہیں ٹائٹن کیا اس پاس ایک رزیسنس تھا سٹاک نے اس کو آج بریش کیا ہے وہاں پر بہتر وولیم دیکھنے کو ملے ہے تو یہ ایک بریگ آؤٹ کیس ہے اور اس کے بعد اپنی کرنے کی سلا دیں گے دیکھیں خریداری کرنے کی رائے رائے گی تو پہلا سٹاک تو بھارت فرج رائے گا جہاں پر ایک بڑا کنسولیڈیشن ہم نے دیکھا لیکن آج کے موو بتاتا ہے کس کنسولیڈیشن زون کا بریک آؤٹ ہم نے آلرڈی دیکھ لیا ہے میرا سمجھنا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں بھارت سپورج 855 سے 865 تک دکھا سکتا ہے اور دوسرے سٹاک آئی سے سپر لائف کا دیکھ یہاں پر قریب کاریب سو روپے کے کرنیکشن ہم نے اوپر اس طرح سے دیکھا اس کے بعد 600 کے آس پاس سٹاک نے بارٹم دیکھ دکھا اور آج ہمیں ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے تو یہ ریورسل کے سائن ہے اور کرنٹ لیول سے بھی اچھی خاصی ریکووری دیکھنے کو ملے سجھانے کے لیے دیکھ بازار میں نیچلس ریکووری اچھی ہے نفٹی بینک سے تھوڑا سا پریشر تھا لیکن وہ بھی ایز ہو رہا ہے کیونکہ اب نفٹی بینک ہے صرف 175 انک نیچے اور نفٹی بینک کے بارہ شیئروں میں پانچ شیئر اب بڑھات کے ساتھ کاروبار کر